ناظرین آداب مینپوری لوگ صفحہ سیٹ کے لیے اکھلش یادو ان کے چچا شیوپال یادو اور رام گوپال یادو نے ایس پی امیدوار اور سابق ایم پی ڈیمپل یادو کی انتقابی مہم میں شرکت کرتے ہوئے متعدد میٹنگیں اور روڈ شو کیے وہیں بی جے پی نے بھی اپنے امیدوار رگوراج شاکیہ کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے دور ٹو دور پہنچ کر عوام سے پارٹی امیدوار کے لیے ووٹ مانگے مینپوری کو ایس پی کا رسوخ والا علاقہ س سیٹ پر پارٹی کا سال انیس سو باننبے سے لگتار قبضہ برقرار ہے اور اکھلش یادو نے بداتے خود اس سیٹ کے لیے انتقابی مہم چلائی ہے اور اپنے چچا شیوپال یادو سے تلقیوں کو بھی ختم کیا ہے گجرات اسمبلی انتخاب کے لیے تشریری عمل پر بھی اب پوری طرح سے بریک لگ گیا ہے اس بار دو مرحلوں میں اسمبلی انتخاب ہو رہے ہیں جن میں سے پہلے مرحلے کے تحت یکم دسمبر کو پولنگ ہو چکی ہے اب دوسرے مرحلے میں ترانبے سیٹوں کے لیے پیر کے روز یعنی پانچ دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے دوسرے مرحلے کے لیے بھی آج آخری دن سبھی پارٹیوں اور امیدواروں نے ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی قابل ذکر ہے کہ دوسرے مرحلے میں ترانبے اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اس مرتبہ دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر آٹھ سو تینس امیدوار اپنی قسمت آدمہ رہے ہیں واضح رہے کہ گجرات اسمبلی میں مجم آر آٹھ دسمبر کر رہے گا جس دن نتائش کا اعلان کیا جائے گا مرکز کی موٹی حکومت نے گجرات فسادات سے متعلق بلقیز بانو کیس کے قصورواروں کو معافی دے کر رہا کر دیا لیکن گودھرا ٹرین جلانے کے معاملے میں ریاست کی بی جے پی حکومت ان لوگوں کی زمانت کی بھی مخالفت کر رہی ہے جن پر صرف پتھراؤ کا الزام ہے یہ ملزمان تقیباً سترہ سال سے جیل میں قید ہیں جبکہ ان کی درخواست زمانت سپریم کورٹ میں دو ہزار اٹھ سے زیرے التوا ہے گودھرا بایا کہ ملزمین کی زمانت کے معاملے میں سپریم کورٹ میں زمانت کی مخالفت کرتے ہوئے گجرات حکومت نے کہا کہ اس واقعے میں ٹرین کو جان بوجھ کر آگ لگائی گئی اس سے فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا اور انسٹھ لوگ مارے گئے تقریباً سترہ سال سے جیل میں قید کیس کے ملزمان کی درخواست پر سمات کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پتھراؤ کرنے والے ملزمان کی زمانت پر غور کیا جا سکتا ہے نائب صدر جمہوریہ جگدیب دنکر نے جمعے کو کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیشنل جوڈیشیل اپائنمنٹ کمیشن یعنی ان جی ایسی ایکٹ کو منصوخ کرنے پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے دنکر نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیا گیا ایک قانون جو عوام کی مرضی کی اکاسی کرتا ہے سپریم کورٹ نے اسے منصوخ کر دیا اور دنیا ایسے کسی اقدام سے واقف نہیں ہے آئین کی دفعات کا حو دیتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جب قانون کا کوئی اہم سوال ہو تو عدالتیں بھی اس معاملے کو دیکھ سکتی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئین کی تمہید میں ہم ہندوستان کے لوگ کا ذکر ہے اور پارلیمنٹ لوگوں کی مرضی کی اکاسی کرتی ہے جی این یو کے سابق طلبہ لیڈر عمر خالد اور خالد سیفی کو دہلی کی کلکلڈوما کورٹ نے آج بری کر دیا ان دونوں کو فروری دوہدار بیس میں راجدھانی دہلی کے چاند باغ علاقے میں ہوئے پتھر بازی کے معاملے میں پہلے ہی زمانت مل چکی تھی واضح ہے کہ دہلی فزادات کے سلسلے میں ایک پولس کانشٹیبل کے بیان کی بنیاد پر ان دونوں کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا اپنے بیان میں کانشٹیبل نے کہا تھا کہ چوبیس فروری دوہدار بیس میں چاند باغ پولیا کے پاس جمع ایک بڑی بھیڑے پتھر بازی کی تھی کانشٹیبل کا کہنا تھا کہ پتھر بازوں میں خالد سیفی اور عمر خالد بھی شامل تھے حالانکہ کورٹ نے مانا کہ ان دونوں کے خ ازام سے آزاد قرار دے دیا حال کے خطرے کے حوالے سے اس حاق دار نے کہا کہ حکومت نے مالی سال کے لیے تمام انتدامات کر لیے ہیں اور تمام آدائیگیاں وقت پر پوری کرے گی امریکہ نے کہا ہے کہ روسی تیل کی قیمتوں اور خریداری کی حد مقرر کرنے سے روس کی آمدنی محدود ہو جائے گی اور یوں پتن یوکرین میں اپنی جارہانہ پالیسی ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے قیمت کی اس حد کو مقرر کرنے کا مقصد روس کو کچھے تیل کی خریداری سے حاصل ہونے والے منافع کو کم سے کم رکھنا ہے مغربی اتحادی ممالک سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمتوں سے روس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور پتن اس آمدنی کو یوکرین میں جارہیت پر استعمال کرتے ہیں روسی سمندری کچھے تیل کی قیمت کی حد مقرر کرنے کی تجوید گزشتہ شتمبر میں سنعتی ممالک کے جی سیون گروپ کے اجلاس میں رکھی گئی تھی اٹلی کے عوام نے زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے خلاف عام ہرطال شروع کر دی ہے رپورٹ کے مطابق اٹلی کے ہزاروں کی تعداد میں عوام نے مزدور یونین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے حکومت کے بجٹ بل، افراد زر، روزگار کی سیکیورٹی کے فقدان اور تنخواہوں کے کم ہونے اور صحص سے متعلق پائے جانے والے مسائل کے خلاف احتجاج کے طور پر کام قائد پر جانے سے خود کو روک لیا اٹلی کے عوام کی اس ہرطال کے نتیجے میں اٹلی کا ٹرانسپورٹ شدید طور پر متاثر ہوا ہے اور ملک کو خاصا اقتصادی نقصان بھی پہنچا ہے اٹلی کی بلوہ پولیس امن و امان کے تحفظ کی غرض سے سرکاری اداروں اور مختلف حساس وقامات پر تائنات ہو گئی ہے برطانیہ کے وزیر آدم نے تحفظ ماہولیات کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر آدم نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر خود غرض لوگوں کے ہاتھوں شہری زندگی کو معتل کرنے کی کوشش کسی بھی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی کے ساتھ لپٹا جائے گا برطانوی وزیر آدم کا کہنا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی مظاہروں کو کچلنے کے لیے پولیس کو ضروری اقتیارات دے دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جشٹ اسٹاب دا آئل جیسی تنظیموں کو سڑکیں بلا کرنے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دی جائے گی ماسکو نے یوکرین پر مذاکرات کے لیے امریکی صد جو بائیڈن کی شرطوں کو مسترد کر دیا ہے کریملین کے تجمعان دفتری پیسکوف نے کہا کہ اگر واشنگٹن کی یہ شرط ہے کہ روس یوکرین سے نکل جائے تو ماسکو مذاکرات میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے جرمن چانسلر اولاف شولز کو بتایا کہ یوکرین کے توانائی کے بنیادی دھانچے پر روسی حملے ضروری ہیں کریملین کے تجمعان نے کہا کہ صدر ولادمیر پوتین یوکرین میں فوجی آپریشن کو جاری رکھیں گے لیکن ساتھی وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں واضح رہے کہ جمعرات کو بائیڈن نے اپنے فرانسیسی ہم منصب امانویل میکرون کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں مشتر پوتین سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں بچھرتے کہ وہ جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں اتر پردیش کے مین پوری لوگ صبح زمنی الیکشن کے انتخابی مہم کے آخری دن ہفتے کو سماجوازی پارٹی امیدوار ڈیمپل یادو کے روشوں میں جسونت نگر کی سڑکوں پر عوام کا جمع غفیر امڈ آیا اور خواتین بزرگوں اور نوجوانوں نے پورے جوشف خروش کے ساتھ زندہ بات کے فلک شگاف ناروں کے ساتھ اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا ووٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محترمہ ڈیمپل نے کہا کہ یہ پہلا الیکشن ہے جب نیتا جی ہمارے درمیان نہیں ہیں یہ لڑائی نیتا جی کی ہے پورا یقین ہے کہ سبھی پانچ دسمبر کو نیتا جی کے احترام میں سائیکل والا بٹن دبائیں گے یہی انہیں سچا خراج عقیدت ہوگا ایسا لگتا ہے کہ پورے لوگ صبح میں نیتا جی ملائم سنگھ یادو کی ہمدردی کی لہر چل رہی ہے دارالعلوم ندوت العلماء کے محتمی مولانا سعید الرحمان آزبی ندوی نے اپنی رہائشگاہ پر مدرسہ ریاض الجنہ کے طالب علم اور اپنے نواسے محمد اکاشا بن عبداللہ مخدومی ندوی کے تکمیل حفظ قرآن پر منقض قرآنی مجلس میں دعاوں سے نوازا اور کہا کہ یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی روز قیامت حفظ قرآن ہی سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پر چھڑھتا جا جہاں رک جائے گا وہی تیرا مقام ہے حفظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورچی روشنی بھی ماند ہوگی انہوں نے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا موجدانہ کلام ہے جو اپنے ظاہر و باطن کے لحاظ سے اجاز رکھتا ہے یقیناً اولاد کے لئے والدین کا بہترین تحفہ قرآنی تعلیم ہے ناٹر رمار رزوی سابق اموری وزیر علیہ اتر پردیش نے ایک تازیتی بیان میں کہا ہے کہ کبابی ذائقے میں عالمی شہرت کے مالک ٹنڈے کبابی یعنی حاجی رئیس کا انتقال بہت افسوسناک ثانیہ ہے بے حد منکسر المزاج بلند اخلاق اور ایک اچھے انسان تھے حاجی صاحب جب بھی ملاقات ہوتی فوری طور پر سلام و خیریت معلوم کرتے تھے حاجی صاحب کا نہ رہنا ایک بڑا خسارہ ہے نہ صرف ان کے متعلقین کے لئے بلکہ ہر اس شخص کے لئے جو ان سے قربت اور محبت رکھتا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس افسوسناک ثانیہ ارتحال پر حاجی صاحب کے اہل خانہ اور تمام متعلقین سے اظہار تاجت کرتا ہوں خاص طور پر عثمان میاں اور ابو بکر میاں جو ان کی وراست کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پروردگار سے مرہوم کی مغفرت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں علامہ شملی نومانی میموریل میڈیکل ہیلپ لائن کے زیر احتمام ایک مفت طبی قائم کا انعقاد اندرہ نگر میں کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر آنکھوں کے ماہر سرجن ڈاکٹر سعید احمد دے شرکت کی نظامت کے فراج ڈاکٹر مسیح الدین نے انجام دیئے مہمان اعزازی کی ہائیسیس سے ڈاکٹر فرید احمد دے شرکت کی اور قائم میں دیگر مہمان ڈاکٹروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی صحت کے تہیں بیدار رہیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں کیونکہ جسم کے تمام آزا میں آنکھ کی بہت اہمیت ہے اور ہم کو اس کے لیے بیدار رہنا چاہیے قائم کو کامیہ بنانے میں نومان آزمی کے علاوہ حشمت علی اور اشرف علی نے بھی اہم کردار ادا کیا ریاست اتر پردیش کے زلہ مدفر نگر کے کھتولی اسمبلی حلقے میں زمنی انتخاب کے پیش نظر جنتہ دل یونائٹڈ کے راج صبح رکن کیسی تیاغی مدفر نگر پہنچے ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کھتولی کا الیکشن اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کی مینپوری اور رامپور کا انتخاب انہوں نے کہا کہ آج مذہب اور ذات کے نام پر استحصال ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدفر نگر فسادات بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سب سے بڑا کلنک ہے اگر اس زمنی انتخاب کے نتائج ہمارے حق میں آتے ہیں تو دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں اپوزیسن جماعتوں کو متحد ہونے کا موقع ملے گا اوہدنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.اوہدنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں